ہیلو قرآنز کیسے ہیں آپ کو امیداب ٹھیک ہوں گا خریصوں میں فٹ فارٹ ہوں تو حضرت دوبارہ ایک نئے ویڈیو ساتھ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جمی انڈرسن کا جو ہے وہ لاس ٹیسٹ میچ ہے لارڈ کرکٹ گی راؤن میں وہاں پر جو ہے وہ اپنی مطلب ٹیسٹ کریئر کا جو ہے وہ لاس ٹیسٹ کھیلیں گے اور انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کا جو ہے یہ ٹیسٹ ہے انگلینڈ نے جو ہے وہ اپنی پلینگ 11 جو ہے وہ مطلب جاری کر دی ہے ٹیسٹ میٹ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے جیمی انڈرسن ایک بہت مطلب آپ سمجھ لیں کہ کرکٹ دوہزار تین سے جو ہے انہوں نے ڈیبی کیا اور تب سے لے کر آج تک جو ہے وہ لاگتار کھیلتی رہی آ رہے ہیں کافی زبردست ان کی فٹنس رہی ہے اور براڈ کے ساتھ ان کی جو پارٹرشپ رہی ہے کافی زبردست رہی ہے براڈ جو جو پچھلے سال ریٹائر ہو چکے ہیں اور جیمی انڈرسن ہے ایک پیسر ہے جو اپنی کرکٹ میں لی ہوئی ہیں اب ایک ایرہ جو ہے وہ تمام ہونے والا ہے اور اس کی اوپر جامعہی ہی ہے یہی کہنا تھا کہ ملکہ یہ اچھے طریقہ سے جیتے ہیں اور میری خواہش ہے کہ میں جو ہے وہ اچھے انداز سے جو ہے وہ بالنگ کروا ہوں اپنی بیسٹ جو ہے وہ بالنگ کروا ہوں یہی ایک ریزن ہے کہ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو crying مضالب رونے سے جو ہے وہ روک سکتا ہوں emotional ہونے سے روک سکتا ہوں کہ میں جو ہے وہ اچھی بالنگ کروا ہوں اور ایک مضالب جب میرے test match جو ہے وہ ہم جیت جائیں تو ایک آپ کی اس بارے میں کہہ رہا ہے کہ آیا انڈرسن کو جو ہے وہ سری time پر retire ہو رہے ہیں یا ابھی تک جو ہے ان کی fitness تھی یا جو بھی ان کی صورتحال تھی میرے خواہ سے جو ہے وہ اور cricket سال لیٹ جو ہے وہ کھیل سکتے تھے لیکن جیسا ایک ان کا کہنا تھا کہ اب جو ہے وہ فیچر کو ہم جو ہے وہ آگے دیکھ رہے ہیں اور آگے کی جو فیچر ٹیسٹ چمپینشپ ہے آہ اس کو جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اور نئے کرکٹرز کو جو ہے وہ موقع دینا چاہتے ہیں اس وجہ سے جو ہے اب میں نے retirement کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا ہے تو ایک ایرا جو ہے وہ کرکٹ کی مضالب انگلین جو ہے وہ ٹی ٹوئنٹی تمام ترس کی جو کرکٹ ہے اس سے ریٹائر ہو چکے ہیں تو ان کا جو ہے وہ آج ایک مضالب چھوڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ وہ جو ہے اب لیس کرکٹ کی ہے وہ اب مضالب پروائیٹی دینے والے ان لیگ کرکٹ جو ہے وہ کھیلتے رہیں گے لیکن انہوں نے جو ایک اور بات کہی کہ میں چیمپین ٹروفی دوزار پچیس کے لیے جو ہے وہ آویلیبل ہوا اگر مجھے جو ہے وہ ٹیم میں سیلیک کیا جاتا ہے تو میں جو ہے وہ چیمپین ٹروفی دوزار پچیس جو کھیلوں گا اس کے علاوہ چیمپین ٹروفی دوزار پچیس جو ہے وہ اگر مضالب ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ موٹی ہے جیسے کہ اگلے مہین جو ہے آئی سی سی کی میٹنگ ایسر لنکا میں وہاں پر جو ہے وہ فارمیٹ کو پر جو ہے وہ خبریں ہوں گی آہ کہ آیا چیمپین ٹروفی دوزار پچیس جو ٹوئنٹی آور کا فارمیٹ میں کھیلی جائے اس علاوہ پاکستان مضبانی کرے گا یا نہیں یہ بہت ساری خبریں وہاں پر ڈسکس ہوں گی تو اگر ٹی ٹوئنٹی کے فارمیٹ پر کھیلی جاتی ہیں تو پھر جو ہے وہ روحی شرما ٹی ٹوئنٹی ویراتکولی جو آیا کھیلیں گے یا نہیں یہ بڑا سوال یہ نشان ہے اوپر سے ایک اور چیز بھی کنفرم ہوتی ہے جیسا کہ جائے شاہ نے کہا کہ روح شرما ہمارے چیمپین ٹروفی دوزار پچیس کے لیے کپٹن ہوگے تو مجھے یہی لگ رہا ہے کہ شاید چیمپین ٹروفی دوزار پچیس جو ہے وہ آپ کو ففٹی آور کا جو فارمیٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ کھیلتی ہوئی نظر آئے گی جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ چیمپین ٹروفی ہونی ہے اور اس کا فیصلہ بھی وہاں پر ہوگا آپ محسن نکوی نہیں کہہ دیا ہے کہ ہم ہائیبر موڈل پر نہیں کھیلیں گے آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جب میٹنگ میں کیا فیصلہ ہوتا ہے تو یہ آج کی چھوٹی چھوٹی اپ ڈیٹس تھی ویڈیو اچھی لے گئے تو ہمارے چنل کو سبسکرائب دو بڑی کو لائک کر دو تمینٹیں پھر اگر بڑی ساتھ